سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دونی کو ایک بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو ورلڈ کپ 2019 کا ایک اور رومان چکوہ 38 مقابلہ بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں برمنگم کے میدان میں کھیلا گیا آپ کو بتا دیکھیں اس مقابلے کی شروعات میں ٹوس جیت کر انگلینڈ کی ٹیم کے کپتان ایون مورگن نے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا بلے بازی کرنے اترین انگلینڈ کی ٹیم کی سلامی جوڑی کے بلے باز یعنی کہ جانی بیسٹو کھلاڑی جیسن رویکاج الگی روپ میدان میں دیکھنے کو ملا دوستو جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ اس ایک اور رومان چک مقابلے میں انگلینڈ کی ٹیم نے بھارتی ٹیم کو ضرورت سے زیادہ بڑا لقشے دے دیا تھا اپنے پچاس آور کی نیرنتر پاری میں ساتھ وکٹ کھوکر انگلینڈ کی ٹیم بھارتی ٹیم کو 338 رنوں کا بھیم کائے لقشے دے چکی تھی ساتھ اس لقشے کا پیچھا کرنے اتری بھارتی ٹیم کی شروعات شروعات سے اچھی نہیں رہی اوپنر بلے باز کے راہل چوٹل ہونے کی وجہ سے میدان پر ڈنک سے پرفارم نہیں کر سکے اور شروعاتی دور میں شونے کے سکور پر ہی آؤٹ ہو گئے اس کے بعد روحی شرما نے تو آج میدان میں شتا کیا پاری کھیلی اور اپنی ٹیم کے لئے 102 رن بھی چھٹائی وہیں ساتھ ہی کپتان ویرات کولی نے بھی ان کا جم کر ساتھ دیا کولی نے بھی اپنی پاری میں 66 ٹرن لگا دیئے تھے اور پھر میڈل آرڈر کا سارا دارومدار آ گیا تھا مہندر سنگھ دھونی ہارتک پانڈیا اور رشہ پانڈ جیسے بلے بازوں پر رشہ پانڈیا کی جوڑی کو ٹوٹنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تو اس کے بعد مہندر سنگھ دھونی کی بلے بازی اور بھی زیادہ دھیمی ہو گئی اور بھارتی ٹیم اس مقابلے کو ہارتی ہوئی چلی گئی جس کے بعد دھونی بھی انت میں کچھ نہیں کر سکے اور بھارتی ٹیم اس مقابلے کو 31 رنوں کے چھوٹے انتر سے ہار گئی دوستو بھارتی ٹیم اس مقابلے کو ہار چکی ہے جس کا کئی نہ کئی اب سب لوگ ذمہ دار ٹھیرا رہے ہیں تو مہندر سنگھ دھونی کی دھیمی بلے بازی کو ہم سبھی جانتے ہیں کہ دھونی کتنے بہترین فینیشر ہیں لیکن انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف لکشے اتنا زیادہ تھا کہ مہندر سنگھ دھونی بھی چاہ کر اپنی ٹیم کو نہیں جتا سکتے لیکن دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارتی ٹیم انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف اس مہا رومانچک مقابلے میں ہار چکی ہے 338 رنوں کا لکشے واقعی میں کافی زیادہ وشال تھا اور شروعات سے ہی سب کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ بھارتی ٹیم کو جیتنے میں کافی زیادہ ارچنے محسوس ہوں گی جس کے بعد بلکل ویسا ہی ہوا بھارتی ٹیم کی بلے بازی اتنی زیادہ کامیاب نہیں رہی جس کا فائدہ اٹھایا انگلینڈ کی ٹیم نے سارا پریشر ڈال دیا گیا بھارتی ٹیم پر اور پھر بھارتی ٹیم مقابلے میں ہارتی ہو چلی گئی خیر دوستو آپ سبھی کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم کی اسحار کے پانچ بڑے ومکھے کارن بھی رہے ہیں تو چلی آپ کو فٹا فٹ سے بتائیتے ہیں کہ کیا ہے وہ پانچ سب سے بڑے کارن جن کی وجہ سے بھارتی ٹیم اس مقابلے میں چاہ کر بھی نہیں جیت پائی دوستو سب سے بڑا پہلا کارن رہا کپتان ویرات کولی کا ٹاوس ہارنا اس ورلڈ کپ 2019 میں دیکھا گیا ہے کہ جب جب بھارتی ٹیم نے پہلے بلے بازی کری ہے تب تب جیت وہ اچھی بلے بازی انہوں نے کر کے دکھائی ہے اس بار انگ لینڈ کی ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بازی بھی مار لی اچھی بلے بازی کر کے بھارتی ٹیم کو 338 رنوں کا وشال لکشے دیا جس کی وجہ سے بھارتی ٹیم کا جیتنا ناممکن ہو گیا تھا دوسرا سب سے بڑا کارن رہا بھارتی ٹیم کے گیندبازوں کا ضرورت سے زیادہ رن لوٹانا دو سو خاص طور پر بات کر لی جائے تو سپنر گیندبازوں کی جم کا دھنائی ہوئی کلدیپ یادب و یزویندر چہل دونوں ساتھ مل کر ہی اتنے زیادہ رن دے چکے کہ شاید باقی گیندبازوں نے مل کر بھی نہیں دیوں گے اس کے بعد جسپریت بمرا بھی جلدی میں کچھ خاص وکٹ نہیں لے پائے وہ تو محمد شمی کی گیندبازی تھی جو کی کچھ وکٹ دلوا گئی لیکن تب تک کافی زیادہ دیر ہو چکی تھی تیسرا سب سے بڑا کارن رہا بھارتی ٹیم کی سکاراتمک سوچ نہ ہونا دوستو مقابلے کی شروعات سے ہی دیکھا جا سکتا تھا جب انگلین کی ٹیم کے کھلاڑی بڑے شوٹس مار کر بڑا لکشے دے کر ٹیم کو جا چکے تھے تب ٹیم کے بلے باز اتنی اچھی بلے بازی نہیں کر پا رہے تھے اور اندیم پلوں میں جب سب سے زیادہ ضرورت پڑی ٹیل اینڈرس کی بلے بازی کی تو وہ تو کوئی کری نہیں پایا جس کی وجہ سے بھارتی ٹیم لکشے کے قریب پہنچنے میں دوستو جب کسی بھی ٹیم کو اتنا بڑا لکشے ملتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس مقابلے کو جیتنے کے لیے ٹیم کے سب ہی بلے بازوں کو ایک جھٹ ہو کر بلے بازی کر کے دکھانی ہوتی ہے ایسے میں روئی شرماوہ کپتان ویرات کولی اور ہاردک پانڈے ایسے کھلاڑی تو ٹیم کے ساتھ کھڑے تھے لیکن ٹیم کے باقی بلے باز کچھ کمال کی پاریاں نہیں کھیل پائے جس کے چلتے اتنا بڑا لکشے چیز کرنا مشکل ہو گیا دوستو پانچوہ اور سب سے بڑا کارنڈ رہا بھارتی ٹیم کے فینشر کھلاڑی مہندر سنگھ دھونی قیدار جادب تک کی دھیمی بلے بازی ہم سب ہی جانتے ہیں کہ مہندر سنگھ دھونی وشو کے سروشیشت فینشر بلے باز ہے ایسے میں جب ورلڈ کپ جیسے بڑے ٹوڈنمنٹ میں بھارتی ٹیم ایسی سیچویشنز میں فس جاتی ہے تو سب اسی بات کی اپیکشہ لگائی بیٹھتے ہیں کہ مہندر سنگھ دھونی ابھی بھی بھارتی ٹیم کو کسی بھی حالات میں جتانے کا دم رکھتے ہیں لیکن اس مقابلے میں دیکھا گیا کہ اس طریقے سے دھونی نے دھیمی بلے بازی کری جس کا نتیجہ یہ رہا کہ رن ریٹ آخری کے پانچ اووروں میں اتنا زیادہ بڑھ چکا تھا کہ اب بھارتی ٹیم کے جیتنے کے چانسز لگ بگ نا کے برابر ہو گئے تھے جس کے بعد پریشر بڑھتا چلا گیا اور بھارتی ٹیم اس مقابلے کو ہار گئی دوستو یہی تھے وہ پانچ بڑے کارن جنہوں نے بھارتی ٹیم کی ہار میں مکھے رول ادا کیا ہے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم کی ہار کا سب سے بڑا کارن کیا رہا اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں دینا نہیں بھولیے گا اور ایسی اس کے بعد اب کپتان ویرات کولی نے خاص طور پر میچ ہارنے کے بعد دھونی کو لے کر کچھ ایسی باتیں گئیں کہ سب کے ہوش اڑ گئی دوستو آپ کو بتا دیں کہ سب کی طرح کپتان ویرات کولی کا بھی ماننا ہے کہ کہیں نہ کہیں بھارتی ٹیم دھونی کی وجہ سے ضرور ہاری آپ کو بتا دیں کہ پوسٹ میچ پریزنٹیشن میں اپنا بیان دیتے ہو ویرات کولی نے کہا کہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف آج لکشے کافی بڑا تھا چیز کرنے کے لیے ہماری بھلے بازی کہیں نہ گئی کمزور پڑ گئی اور میں مانتا ہوں کہ گیند بازی کے ڈپارٹمنٹ میں بھی کمی رہی کھلاڑیوں نے آج شروعات سہی کافی زیادہ رن دیے اگر رن کم دیے جاتے اور بڑے وکٹ سمیں پر مل جاتے تو شاید ہماری ٹیم پڑی آسانی سے اس مقابلے کو جیت سکتی تھی بات کریں اگر لکشے کو چیز کرنے کی تو اس میں بھی ہماری شروعات اچھی نہیں رہی ساتھی ٹیم کے کچھ کھلاڑیوں نے تو کوشش بھی نہیں کری خیر بات چاہے جو کچھ بھی ہو ہم اس مقابلے کو ہار چکے اور اب ہمارا لکشے یہی رہے گا کہ ہم اگلے مقابلے میں جیت پائیں دوستو اس کے بعد جب ویرات کولی سے رپورٹر نے یہ پوچھنا چاہا کہ آپ کی نظروں میں بھارتی ٹیم کی ہار کا سب سے بڑا کاران کیا رہا تو اس بات کا جواب دیتے ہو ویرات کولی نے کہا کہ بھلے ہی آج گیندبازوں نے زیادہ رن دی لیکن ہماری ٹیم کے کھلاڑیوں کا کرتبوے بنتا تھا کہ ہم اس لکشے کو چیز کر سکیں ساتھی جس طریقے سے میڈل آرڈر کے کھلاڑی جیسے کی مہیندر سنگھ دونی اور قیدار جادف کی دھیمی بلے بازی رہی اس کے چلتے بھی ہم اس مقابلے کو ہار گئی اگر دھونی بھائی تھوڑی تیس طرار بلے بازی کرتے تو شاید ہماری ٹیم آسانی سے اس مقابلے کو جیت سکتی دی کیونکہ ہم ہارے کیول 31 رنوں کے چھوٹے انتر سے ہیں بہرحال ہمارا سارا دھیان اب اگلے مقابلے پر ہے دوستو اپنے اس بیان میں ویرات کولی نے صاف ظاہر کر دیا کہ ان کے نظریے میں تو بھارتی ٹیم دھونی کی دھیمی بلے بازی کی وجہ سے ہاری لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا بھارتی ٹیم سچ میں دھونی کی دھیمی بلے بازی کی وجہ سے ہاری اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو انگلینڈ کی ٹیم دورہ دیئے گئے 338 رنوں کے پہاڑ جیسے لکشے کا پیچھا کرنے اتری بھارتی ٹیم کی شروعات آج بہت ہی خراب رہی آپ کو بتاتے کہ بھارتی ٹیم کی گندبازی کے دوران کیل راہل چوٹل ہو گئے تھے جس کے بعد وہ آدھے سے زیادہ پاری میں تو میدان سے باہر ہی آرام کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود وہ روحی شرما کے ساتھ اوپننگ کرنے آئے جس کا نتیجہ جہر آگے کیا راہل میں شونے پر ہی آؤٹ ہو گئے تھے حالانکہ اس کے بعد میدان میں بھارتی ٹیم کے کپتان ویرات کولی کے ساتھ ساتھ اپ کپتان روحی شرما نے بہتی شاندار پارٹنرشپ نبھائی بات ہی آپ سبھی کو یہ ہے بات جان کر بھی کافی زیادہ خوشی ہوگی کہ ان دونوں ہی بلے بازوں نے ساتھ مل کر ایک سو چھالیس رنڈ اب اپنی ٹیم کے دوسرے ویکٹ کے لئے جٹا لیے تھے جس کے بعد کپتان ویرات کولی کو عرشتک لگا کر اپنا ویکٹ گوانا پڑا تیس میں اوور کی دوسری گیند تک کپتان ویرات کولی کافی اچھی طریقے سے کھیل رہے تھے لیکن پھر 29 اوور کی دوسری گیند پر کپتان ویرات کولی اپنا آسان سا کیس تھما بیٹھے جس کے بعد ان کی پاری محض 66 ٹرنوں پر سماپت ہو گئی دوران ویرات کولی نے محض 66 گیندوں کا سامنا کیا اور 66 ٹرن لگا کر بھارتی ٹیم کو اچھی شروعات دلانے میں کافی زیادہ مدد کری روحی شرما کی لیکن دوستو اگر روحی شرما کی بات کر لی جائے تو ایسے مقابلے میں الگی فوم میں بلے بازی کرتے ہو دیکھیں ویرات کولی سے ہر دم ایک قدم آگے چل رہے روحی شرما نے اپنی توفانی بلے بازی کو آج جاری رکھا اور محض 106 گیندوں کا سامنا کر کے اپنا شتک پورا کر لیا مشکل کی گھڑی میں جہاں ایک چھوڑ سے بھارتی ٹیم کے سب ہی وکٹ گرتے ہو چلے جا رہے تھے اس سمیں بھی روحی شرما ڈرے نہیں اور آخر کار اپنا ورڈ کپ 2019 کے سیزن کا ہی تیسرا شتک پورا کر لیا دوستو کچھ اسی طریقے سے اپنی توفانی بلے بازی کے چلتے روحی شرما نے ایک شتک یہ پاری تو کھیلی لیکن وہ اس پاری کو ایک وشال کا پاری میں تبدیل کرنے سے ناکام رہے گئے آپ کو بتاتے کہ روحی شرما نے ابھی اپنا شتک پورا کیا ہی تھا کہ وہ آگے چل کر محض دو رن اپنی پاری میں جوڑ پائے اس کے بعد وہ بھی کیچ آٹ ہو گئے تھے اور ان کی پاری 102 رنوں پر سماپت ہو کر رہے گئے میدان پر بھارتی ٹیم کی بلے بازی کے مورچے کو سمال رہے تھے رشہ پنت کے ساتھ ہاردک پانڈیا دونوں ہی کھلاڑی آج اچھی لیہ میں بھی نظر آئے ایسا لگنے لگا تھا کہ مانو ان کے بڑے شوٹس کو دیکھ کر کہ بھارتی ٹیم کے میڈل آرڈر کے بلے باز اب بھارتی ٹیم کو لکشے کے کافی زیادہ قریب لے جانے والے ہیں پرانتو رشہ پنت نے بھی پھر 29 گیندوں میں 32 رن جوہے لگا چکے تھے تو ایک لاپر واہی بھرا شوٹ کھیل دیا جس کے بعد وہ بھی کیچ آٹ ہو گئے اس کے بعد ہاردک پانڈیا کا ساتھ دینے کے لیہ میدان پر آ چکے تھے مہیندر سنگھ دھونی دونوں ہی کھلاڑی کافی زیادہ اچھے فینیشر ہیں اور دھونی تو وشو کے سب سے بیسٹ فینیشر بھی مانے جاتے ہیں ساتھی اس موڈ پر اب بھارتی ٹیم کو جیتنے کے لیے 61 گیندوں میں 112 رنوں کی درکار تھی پرانتو 45 وی آور کی پانچویں گیند پر جیسے ہاردک پانڈیا کیچ آؤٹ ہو گئی اور ان کی پاری 45 رنوں پر سماپت ہو کر رہ گئی اس کے بعد تو بھارتی ٹیم کی جیتنے کی امیدیں لگ بگ 70 پرتیشت ختم ہو چکی تھی میدان پر اب بھی قیدار جادف کا ساتھ دینے کے لیے مہیندر سنگھ دونی موجود سنتو جیت کے لیے بھارتی ٹیم کو ابھی بھی 29 گیندوں میں 70 رن بنانے تھے جس کے بعد دوستو بھارتی ٹیم کے باقی بلے باز بھی اس بچے کچھ سکور کو حاصل نہیں کر سکے اور بھارتی ٹیم اس مقابلے میں چاہ کر بھی نہیں جیت سکی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس مقابلے میں انگلینڈ کی ٹیم کی بلے باز ہی کافی زیادہ دھاکڑ رہی شروعات بھی انگلینڈ کی ٹیم کی کافی زیادہ اچھی رہی جس کے چلتے ہی بھارتی ٹیم کو 338 رنوں کا وشاہ لکشے ملا خیر دوستو باتیں چاہے جو بھی ہو لیکن بھارتی ٹیم انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف ایک بڑا لکشے چیز کرتے کرتے ہار گئی ساتھی دوستو بھارتی ٹیم کی اس ہار کا سب سے بڑا کارن مانا جا رہا ہے مہندر سنگھ دھونی کی دھیمی بلے بازی ہم سبھی جانتے ہیں کہ دھونی دنیا کے سب سے بیسٹ فنیشر ہے اس کے باوجود پاری کے آخری دس آور میں جب ٹیم کو محس سورن بنانے تھے تب بھی دھونی نے اپنی تیز ترار بلے بازی کا روپ نہیں اپنایا اور ہاردک پانڈیا کے تو آؤٹ ہو جانے کے بعد دھونی کی بلے بازی اور بھی زیادہ دھیمی ہو گئی جس کے چلتے کئی نہ کئی بھارتی ٹیم کو اتنے بڑے انتر سے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا سچ میں محس سنگھ دھونی کی دھیمی بلے بازی کے چلتے بھارتی ٹیم اس مقابلے میں ہاری ہے یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ کو بتا دیں کہ اس بار کے ورڈ کپ میں روحی شرما نے پہلا شتک ساؤت ایفریقہ دوسرا شتک بنگلہ دیش تو وہیں اب تیسرا شتک انگلینڈ جیسی دھاکڑ ٹیم کے خلاف لگا دیا ہے حالیکن تاجب کی بات یہ بھی ہے کہ روحی شرما نے اس پاری میں ایک بھی چھککا نہیں جڑا انہوں نے یہ شتک پندرہ چوکوں کی مدد سے لگایا